سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ اپنے یوٹیوب چیرل ایچ ایجی سپورٹس میں خوشانتی کہوں گا اور میرا نام حفیظ عالو بازی ہے دوستو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان اور سیرلنگا کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میں جو گال کی کٹ سیڈی میں کھیلا گیا پاکستانی ٹیم نے بڑی ہی شاندار مقابلے کے بعد پاکستان کی ٹیم نے ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے جو ہے پتہ یاب رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم نے آج میچ ہم نے اننام کیا ہے یہ میچ جو پاکستان جیتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ سٹرگل بہت زیادہ محنت شامل تھی تمام کی لئے اڈیو بنا کی صرف عبداللہ شپیق کی ایک ساتھ شامل تھی وہ بھی بہت کروشل اچھی اور بہترین انکس تھی لیکن اگر ہم میچ کے پہلے دن سے اگر ہم بات کریں تو اس میں پہلے دن سے یہ ڈیفرنٹ پلیئرز نے مختلف کمبینیشن کے ساتھ جو ہے پرفارمنسز دی جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم کو اس جیت میں اہم کردار آدھا کیا ان سب کی پرفارمنسز دی اگر پہلے دن کی ہم بات کریں تو سری لنکا جو ہے ٹارس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے لگا تو سری لنکا کی ٹیم کو پاکستان کی بولرز نے جو ہے دو سو بائیس رن پر رسٹریکٹ کیا اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی پہلی اینکس کا آغاز کیا تو پاکستان کی ٹیم ایک وقت میں جو ہے پچاس کی رن پر ان کے ساتھ کھناڑی اوٹتے لیکن اس وقت خوش آئین بات یہ تھی کہ پاکستان کے جو کیپٹرن تھے بابا رازم وہ گریز پہ موجود تھے انہوں نے ٹیلینڈرز کے ساتھ بہترین بیٹنگ کی اور لاس میں بابا رازم نے اپنے سینچری بنائے اور پاکستان کو سری لنکا کا جو پہلے ہی اینکس کا جو سپورٹ تو اس کے کافی قریب تک لے گے اور پاکستان نے تک قریباً دو سو اٹھارہ رنز بنایا اس کے بعد جب سری لنکا نے اپنی دوسری اینکس کا آغاز کیا تو ایک بار منٹ سے پاکستان کے جو سپینر سے وہ ڈومینٹ کرتے نظر آئے آگوں کی سری لنکا کے جو بیٹس میں تھے انہوں نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کی لیکن پاکستانی بولرز خاص کر کے پاکستان کے جو سپینر ہے محمد نواز اور اس کے ساتھ یاسر شاہ نے بہترین بولن کی کیا اس کے بعد یاسر شاہ نے بھی تین اٹھار کی اور سری لنکا کو پاکستان نے تین سو سیمتیس دنس پہ ایبار بھی سے ریسٹرٹ کیا اور پاکستان کو سری لنکا نے چوتی انگ میں بانانے کے لیے تین سو بیالیس ان کا ڈالٹ گیا اگر ہم کارل کیکٹ گراؤن کے بات کرتے ہویا تو بہت زیادہ ہی مشکل تھا کیونکہ پچ پہلے دو دن جو ہے بہت زیادہ سپینر کا ساتھ دے رہے لیکن دار دینے پڑھے گئے پاکستان کے بیٹسمنوں کو جنہوں نے جس طرح سے بیٹنگ کی پہلے دن سے اگر ہم اپنیس کی بات کریں عبداللہ شیفیق اور ایمام ارہاق نے ایٹی سی امران کے پہترین اپنک پارنرشپ جو ہے وہ سٹینڈ فرانکیا پاکستان اس کے بعد عبداللہ شیفیق اور بابا نازم کے درمیان ایک ایک ان کے پارٹنرشپ رہی اور ایٹ دین رزوان نے تھوڑا ساتھ دیا پاکستان آہ کے جو اپنر تھی عبداللہ شفیق کے ساتھ اور لاسٹ میں محمد نواز نے کافی اچھی انس کے لیے اور اگر ہم بات کرے عبداللہ شفیق کی انس کی انہوں نے آہ چار سو آٹھ گیندو کی مدد سے ایک سو ساٹھ رنس کی ناکاویل شکست انس کے لیے جو کہ بہت ہی لا جواب اور کمپیٹنٹ دینے تھی اگر ان کے ہم بیٹنگ کی اوورال بات کریں تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کافی پریشر میں ہے یا آہ کسی بولر کے دوا میں ہے سب کو رسپیکٹ دیتے ہو بڑی بہترین انس کے لیے ان کے آہ جو ایک سو ساٹھ رنس سے اس میں تکریمہ ساتھ چوکے اور ایک آہ چھکا بھی شامل تھا لیکن آہ جس طرح سے عبداللہ شفیق نے فینش کیا اور میں نے اب دیمیچ کا آہ ایوارڈ بھی حاصل کیا اور تو اس مورے میچ کے اندر جو آہ جیت کے جو جیت تھی وہ سارے کھلاڑیوں نے مل کے آہ جو اس جیت کو جو ہے کامیاب بنایا ہے لیکن بائی بار آزم آہ کی کیپٹن بننے کے بعد سے پاکستانی آہ ٹیم کا جو آہ محول ہے وہ کافی تبدیل ہوا ہے اور پاکستان کے تمام کلاڑی یہ سوچ کے میدان میں اترتے ہیں کہ ہم یہ میچ جیت سکتے ہوں اور اس 322 سن کو چیز کر سکتے ہیں جس کے مطول پاکستان کی ٹیم نے آج یہ میچ آہ جیت لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسی سی ورل ٹیس چیمپینشپ میں پاکستان اپنی آتیسی پوزیشن جو ہے آہ حاصل کر لی ہے اب پاکستان اور سری لانکا کے دھرمیان دوسرا ٹیسمنٹ جو کی چوبیس تاری کو آہ اسی گراؤنڈ میں کھیلا جانا ہے تو پاکستانی ٹیم کو یہ مدنظر رکھتے ہو اگلے ٹیسمنٹ بھی ایسی پرفارمس دینے ہوگی جیسے آج کے ٹیسمنٹ دی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنے دی آپ لوگ کو اچھی موسیقی موسیقی